اسلام علیکم نمستے سسریع کال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا بیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطان جی میرا نام ہے تابر سلطان اور میرا نام ہے سادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ آئیے ملکہ دیکھتے ہیں جی یہ ویڈیو پھر اس پہ کریں گے اپنا ریاکٹ ہمارے ریمیوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے بیل اگر پیس کا نمط بولیے گا چلیے پھر شروع کرتے ہیں اور اور دوسرے بادشاہوں نے جو کیا تھا جو ہندو بھی تھے مسلمان تھے ان سب کا حساب کتاب بھی کریں گے آپ کرو کرو یہی تو بولنا ہوں کرو حساب کس نے معنی کیا ہے کرو نا ہندووں نے جو مسلمانوں کی مجدیں توڑی آئیودیاں میں بھی سروے کے خلاف گئے تھے کاشی میں بھی سروے کے خلاف گئے تھے مطرہ میں بھی سروے کے خلاف گئے تھے اما یار یہ بتاؤ اس زمانے کی جتنی مجدیں بچیں ہیں کیا سمیں کوئی دال میں کالا ہے کیا تو یہ ہم کی دریشت کو کس راہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں ایک کام کری اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو بلا کر بات کر لیجئے میں اورنگزیب کا نمائندہ نہیں ہوں آئیے آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ پڑھاتا ہوں کہ آنڈربر سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا پھر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں نرین موڈی وہ آدمی ہیں کہ اگر وہ این رکشاہ والے سے بھی کبھی پوچھ لیں کیسے ہو بھئیہ تو سمجھ جاؤ وہ عدیقار تو مسلمانوں کو بھی ہیں وہ عدیقار تو بھدیش کو بھی ہیں آؤ سامنے کون منا کرتا ہے جیسے ہندو آ رہے ہیں تمہارے پاس کیا وکیل نہیں ہے تم کیا بیرشٹر نہیں ہو تو ساتھیوں آنڈربر سپریم کورٹ نے جو مجزیب بخش یہاں میں کاشی آیودیا کی بات نہیں کر رہا ہوں مطرہ کی بات کر رہا ہوں آنڈربر سپریم کورٹ گیا تھا راحت پانے کے لیے سٹے لینے کے لیے آنڈربر اچھ نیال ہے ہائی کورٹ کے آرڈر اعلاباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر جنہوں نے اے ایس آئی سروے کی عنومتی دے دیئے ہیں مطرہ پر تاکہ کم سے کم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے دیش کی جنتہ اس صدی میں ست جان چکے کہ آج سے کئی صدی پہلے کیا کیا صحیح اور کیا کیا غلط ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے راحت دینے سے منع کر دیا یعنی سٹے لگانے سے منع کر دیا اس پر آپ کو اپنا پوائنٹ آف یو انسائیڈ دوں گا بطول لائر کی جو انہوں نے منع کیا ہے کیوں کیا ہے اس کے بعد تھوڑی سی بات ہوگی موڈی جی کی تھوڑی سی بات ہوگی اس شخص کی جس کا عزت کے مارے میں نام نہیں لے پاتا جائل آزم کی ہلو نمشکل سلام علیکم کیسے ہیں جناب تو آنڈربل سپریم کورٹ نے مجد پکش کو مدرہ میں رات دینے سے منع کر دیا جو وہ نہ جانے کیوں اے ایس آئی سروے کے خلاف آنڈربل سپریم کورٹ گئے تھے کیوں اس پر اسٹے لگا دیا جائے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آئی او دیا میں بھی سروے کے خلاف گئے تھے کاشی میں بھی سروے کے خلاف گئے تھے مدرہ میں بھی سروے کے خلاف گئے تھے اما یار یہ بتاؤ اس زمانے کی جتنی مجدیں بچیں ہیں کیا سمجھ میں کوئی دال میں کالا ہے کیا کہ سب کے سروے کے خلاف جاؤ گے ارے بھئیہ کوئی تو ایسی مجد ہوگی جس کے لیے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ نمبر ون سروے کروا کے دیکھ لو کوئی بھی دھاندلی نہیں ہوئی ہے یا آگے ایک بات کو جوڑ کے بتاؤں گا کہ سروے کروا ہو اور دیکھو کہ کس طرح سے یہاں پر ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور مراتہ ایمپائر کے ٹائم اور سکھ ایمپائر کے ٹائم اس مسجد کو توڑ کر یہاں پہ مندر یا گردوارہ بنایا گیا ہمیں وہ بھی واپس چاہیے اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو مسلمانوں کے اس کے لڑائی ضرور لڑنی چاہیے اور اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا یا سارا بابال ہمیں نے کیا ہے تو سب سپریم کورٹ نے اس مارے راحت نہیں دی بتا دوں کہ جب مطرہ کے لور کورٹ میں کریباً اٹھارہ اپلیکیشن پڑ گئیں مطرہ کشن جنب بھومی کشن آفترد بھومی کو لے کر ویوات کو لے کر تو ہائی کورٹ میں ایک یاچکہ پڑی ہائی کورٹ میں یہ یاچکہ پڑی کہ ساری جتنی بھی چھوڑی چھوڑی پٹیشن اٹھارہ پڑی ہیں لور کورٹ میں ان کو ایک چھتری کے نیچے کلپ کر دیا جائے کیونکہ مدہ جو ہے جو کاؤز آف ایکشن ہے وہ سیم ہیں تو الگ الگ نیالوں میں لور کورٹ میں کہا ہے کوئی اٹھارہ مقدمے چلائے جائیں تو ہائی کورٹ نے اس یاچکہ کو ایڈمیٹ کر لیا اور یہ اٹھارہ سارے مقدمے چھوٹے جو چل رہے تھے لور کورٹ میں ان کو ایک جگہ باندھ کر اپنے پاس لے لیا تو جو اس میں مسجد پکش تھا وہ سپریم کورٹ گیا اور اس نے یہ بولا کہ نہیں صاحب یہ اٹھارہ مقدمے الگ 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 چلتے رہنے چاہیے ان کو ایک جگہ کلپ نہیں کرنا چاہیے اس مقدمے کی تاریخ نو جنوری ہونروربل سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے ہم جو بھی پیٹیشن ڈالتے ہیں اس میں جو پریئر کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں مانے نیالے کے سامنے اسی پر بحث ہوتی ہے اور اسی پر مانے نیالے اپنا ججمنٹ دیتا ہے جب ہائی کورٹ نے اس مجد کے اے ایس آئی سروے کی انومتی دے دی تو مجد پخش بھاگ کے ہونروربل سپریم کورٹ گیا اور ہونروربل سپریم کورٹ سے کہا کہ اسی یاچکہ میں ہماری ایک موقع موزوانی فریاد سن لی جائے جو ہونروربل ہائی کورٹ ایلا باد نے اے ایس آئی سروے کی انومتی دی ہے اس پر روک لگا دی جائے تو ہونروربل سپریم کورٹ نے کہا پربو کہا کہ تم جاہل وکیل ہو کہا سے تم لوگ آ جاتے ہو کس نے تم کو ڈگرییاں دے دی ایسا کچھ کہا نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا بھئیہ ہمارے سامنے جو فائل موجود ہے وہ موجود ہے لور کورٹ کے اٹھارہ مقدموں کو کلب کرنے کے خلاف ہم اسی پر سنوائی کر سکتے ہیں فیلال آپ کو موقع آپ کی پراتنہ پر آپ کو لیے کوئی پکشمیں آدیش نہیں دے سکتے اگر آپ ہائی کورٹ کے کسی آرڈر سے ناراض ہیں یا آہت ہیں تو آپ نئے سرے سے ایک اپیل میں ہمارے پاس آئیے تب ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے فیلال آپ کو راحت نہیں دی جا رہی ہے یہ ہے اس کی لیگل قانونی روپ ریکہ شاید میں نے بڑی آسان سبزوں میں آپ لوگوں کو بتایا آپ سمجھ رہے ہوں گے کچھ دن پہلے جب مانے پردان منتری جی ناریند مودی جی مطرا گئے تھے میں نے اس پر ایک ویڈیو اپ ڈیٹ بھی کیا تھا پتہ نہیں میرے دماغ میں کیسے بات آئی تھی میں نے کچھ بولا تھا پہنچے اور انہوں نے وہاں پر کشن جنبومی پر درشن کیے پراتھنا کی اور جو انہوں نے وہاں پر بولا جو انہوں نے وہاں پر بیان دیا اس کا بہت مہتو آنے والے وقت میں مجھے نظر آرہا ہے آنے والے وقت سے میرا مطلب کوئی آنے والا ایک مہینہ دو مہینہ یا تین مہینہ نہیں پر آگے کی راجنی تھی اگر میں دوہزار انتیس کے حساب سے بات کروں چوبیس کے حساب سے نہیں تو اس کا بہت ساماجک اور راجنیتک مہتو مجھے نظر آرہا ہے بولا تھا نا جب اسی طرح پردان منتری جی کاشی گئے تھے تب بھی پتہ نہیں میرے دماغ میں کچھ بات آئی تھی میں نے بولا تھا دیکھو پردان منتری جی آئے ہیں اور انزیب کی بات کر کے گئے ہیں اب اس کاشی کے معاملے میں کچھ حلچل مچے گی اور تب سے لے کے اب تک حلچل مچ رہی ہے تو جب مانے پردان منتری جی مطرہ گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے پراتنہ کری تھی تو میں نے یہ بولا تھا کہ بھئیہ اس کے ساماجک اور راجنیتک کوئی نہ کوئی اس میں حلچل ضرور ہوگی اور لو بھئیہ حلچل ہو گئی نرین موڈی وہ آدمی ہیں کہ اگر وہ ای رکشہ والے سے بھی کبھی پوچھ لیں کیسے ہو بھئیہ تو سمجھ جاؤ کہ ای رکشہ والوں کے لیے کوئی بہت بڑی سکیم اس دیش میں آنے والی ہے پر لوگ سمجھتے نہیں اور جب میں سمجھاتا ہوں تو مجھ کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی موڈی جی کی اب میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کی جن کے عزت کے مارے جن کا میں اپنے موڈ سے نام نہیں لیتا ہوں دیکھے کہ انہوں نے کیا کہا کس طرح سے ایک جھوٹا نریٹیو سٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے قوم کو صحیح بتانے والے قوم سے ہی گالی کھاتے ہیں سنتے ہیں صاحب نے کیا بولا اور پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کس طرح سے ایک دیش میں غلط نریٹیو سٹ کیا گیا ہے ہمارے موڈریٹرز ہمارے اینکرز پالٹیکل پارٹیز کے بہت سے وقت جو مندر کے پکش میں ہیں اور وہ اس نریٹیو کو پروپلی کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہیں کاؤنٹر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہمنٹلی زور سے کاؤنٹر کرنا جیسا آپ کا بھائی کیا کرتا تھا جب ڈیبیٹس میں جاتا تھا وہمنٹلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی کتے کی طرح بھوکے تو شیر کی طرح دھاڑو ٹھیک سنتے ہیں صاحب کیا کہہ رہا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں ہے جبکہ مسلم پکش کی طرف سے سپریم کورٹ میں نو جنوری کو سنوائی ہونی جا رہی تھی تو اگر رک جاتے نو جنوری تک تو کچھ آسمان تو گھرنے والا نہیں تھا اسے کچھ نہیں پتا اسے کچھ نہیں پتا ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ اپنے آپ کو بیریشٹر کہتا ہے نہ جانے کہاں سے اس نے ڈگری کی ہے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ وہاں پر جو مسلم پکش کی پیٹیشن پڑی ہوئی ہے اس کی پراتھنا اور پریئر بلکل الگ ہے وہ اٹھارہ مقدمے جو ایک چھتری کے نیچے سارے کلب کر دیے گئے ہیں جوڑ دیے گئے ہیں اس کے خلاف ہیں اور بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسلم پکش کا ایک ایک مدہ جو سپریم کورٹ میں پڑا ہے اس کی نو جنوری کو تاریخ ہے اگر نو جنوری تک رک جاتی تو کیا آسمان گر جاتا ہے اس کو یہی نہیں پتا کی پیٹیشن کیا ہوتی ہے پیٹیشن کی پریئر کیا ہوتی ہے وہ پیٹیشن الگ تھی جو اب مسلم پکش گیا اس کے خلاف یہ فریاد الگ تھی وہ لکھت تھی یہ موقع تھی وہ مدہ الگ تھا یہ مدہ الگ تھا اس کو کچھ پتا ہی نہیں قوم نے اس کو نتہ بنا رکھا ہے آگے سنتے ہیں تو پھر کیا پلیسز آف ورشپ ایک نائنٹی نائنٹی ون ابھی اس کو جلا دیا گیا ہے یا اس کو نہیں ہے خانون اگر ہے خانون تو پھر کیسے ہو رہا ہے پلیسز آف ورشپ ایک نائنٹی نائنٹی ون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی جگہ کا سروپ نہیں بدلا جائے گا نائنٹین فورٹی سیون کے بعد سوائے بابری مجد رام جنمہومی کے ویواد کو لے کر یہ لکھا ہے اس ایکٹ میں اب اگلا کہہ رہا ہے اسے جلا دیا گیا ارے بھائیہ یہی بات کاشی پر ہوئی تھی یہی بات اب مطرہ میں ہو رہی ہے وہی ان کے پال ڈگڈگی ہے وہی جہالت کی ڈگڈگی ہے بچاتے رہتے ہیں ارے بھائیہ دو باتیں ہیں آنڈربر سپریم کورٹ نے بھی کاشی پر یہی بولا کہ بھائیہ ہم کوئی سروپ نہیں بدلنا ہے لیکن اس صدی میں اس صدی کے سناتنیوں کو یا کسی کو یہ جاننے کا حق ہے کہ چار سو سال پہلے پاس سو سال پہلے چھ سو سال پہلے اس کے ساتھ کس نے کیا انعائے کیا تھا اس کا پلیسز آورشپ ایکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پلیسز آورشپ ایکٹ وہاں پر بیچ میں آئے گا جب یہ تیہ ہو جائے گا کہ یہ مندر توڑ کے مججدیں بنائی گئی تھی اور ہندو پکش کہے گا کہ ان کو پنے یہاں پر پنے استہاپنا ہو اور پنے ان کو مندر گوشت کیا جائے مججد ہٹائی جائے نماز یہاں پر بند ہو پھر فیصلہ کرے گا سرکار جو ایکٹ پارلمنٹ میں بنا تھا اس کو ختم کر کے نیا قانون بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے سمویدان کی دعائی دینے والے کو یہ نہیں پتہ کہ یہ بھی پریویدان سمویدانی میں ہے کہ سرکار کسی پرانی قانون کو بدل کر نیا قانون بنا سکتی ہے آگے چلتے ہیں تیسری بات ہے کہ سپریم کوٹ نے بابری مجد میں کہا کہ پلیسز و ورشپ ٹیک بھارت کے سمویدان کے بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے وہی راگ رونا ہے اس کا وہی راگ رونا ہے اور کچھ نہیں ہے جہالت کے حساب سے پرفیکٹ نتہ ملا ہے قوم کو آگے چلیے تو یہ ہم دریس کو کس راہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں ایک کام کریے اورنگزیب رحمت اللہ کو بلا کر بات کر لیجئے میں اورنگزیب کا نمائندہ نہیں ہوں میں اورنگزیب کا نمائندہ نہیں ہوں یہی بات میں سمجھاتا آیا ہوں کہ اگر تم نمائندے نہیں ہوں تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے تمہارے پیچھوارے کیوں مرچہ لگ رہی ہے قانون جانے سناتن جانے ہندو جانے جو کہہ رہا ہے میرے ساتھ غلط ہوا ہے سروے ہونے دو دودھ کا دودھ کا پانی کا پانی یہی تو بھائی چانس کل کی ویڈیو میں میں نے ایک جیٹلی یہ بات بولی تھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر تم دیکھتے ہو غلط ہوا ہے تو ہندو بھائیوں سے کوئی غلطی ہوئی چلو یار ہاتھ بٹا کر یہاں پہ کر سیوا کر کر مندر بناتے ہیں اگر تمہیں وہاں پر سروے میں سائنٹیفک سروے میں کچھ نہیں ملتا ہے تو تم کہہ دو کہ یار زبردستی تم ہم پر انگلیاں اٹھا رہے تھے ہماری مجد کو الگ چھوڑو ہمیں نہ ڈسٹرپ کرو بلکہ صحیح تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں ٹھیکے داری تو موسیقی کر رہے ہو نمائندے اس کے بنے ہوئے ہو میرے سامنے یہ بات بولتا تو شہروانی کے دھاگے کسے کھولتا تو بتاتا لیکن جو اینکر ہیں ان کو بولنے ہی نہیں آتا بلو 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 کر کے ان کے ہوت آپس میں دات کٹ کٹھانے لگتے ہیں آگے چلو جب اورنگزیب تھے جب کیا بابا صاحب کمبیٹ کر بنا سمیدھان تھا کیا جب بادشاہ تھے تلوار سے حکومت چلتی تھی چاہے کسی بادشاہ کوئی بادشاہ کسی مذہب کا ہو سمیدھان تو نہیں تھا نا رائٹ ٹو ایکوالیٹی تو کب ملا آپ کو ہمارے کو جب اورنگزیب تھے تو تلوار سے حکومت چلتی تھی رائٹ آف ایکوالیٹی کب ملا سمیدھان کے بعد ملا اس کا مطلب آیا 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 یار یہ میرے سامنے پڑ جائے چیتھڑے اڑا دوں اس کی اکل کے میں اور تلوار سے حکومت چلتی تھی اور ساتھ میں لیپا پوتی کرنے کے لیے اگلا یہ بھی بولا ہے کہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں ارے میں تو کہتا ہوں بھان میں جائے پلیسز آف ورشپ ایک جلا کے پھیک دو پلیسز آف ورشپ ایک کو مغلو کے بعد اس دیش میں لگ بگ تین سو سال ساڑھے تین سو سال غیر مسلموں کی حکومت رہی چاہے مراتھا ایمپائر ہو چاہے سکھ ایمپائر ہو مغلو کے بعد آؤ مسلمان سامنے اپنی لسٹ لے کر کہ اس ساڑھے تین سو سال میں جب مراتھا ایمپائر اور سکھ ایمپائر کی اس پورے دیش میں حکومت رہی تو ہماری یہ ستائیس مسجدیں دو سو ستر مسجدیں ایک ہزار دو سو ستر مسجدیں توڑی گئیں اور یہاں پر گردوارے اور مندر بنایا گیا کرواؤ ان جگہ کا سروے دیکھنا اندر مسجد کے نشان ملیں گے آؤ آؤ اگر ایمان کے صاف ہو تو میں تو کہتا ہی ہوں یہ ارے بھائی پلیسز آورشپ ایکٹ اور ایک جگہ کا سروے ہونے کا ادھکار اس دیش میں صرف ہندووں کو تھوڑی ہے وہ ادھکار تو مسلمانوں کو بھی ہیں وہ ادھکار تو بھدیش کو بھی ہیں آؤ سامنے کون منا کرتا ہے جیسے ہندو آ رہے ہیں تمہارے پاس کیا وکیل نہیں ہے تم کیا بیرشٹر نہیں ہو آکے لسدو سپریم کورٹ میں کہ اگر یہ سروے ہر جگہ ہو رہا ہے تو ان تیس مندروں کا بھی سروے کروایا جائے جو ہمارے مغلوں نے مسلمانوں نے یہاں پر مججدیں بنائی تھی اور ان کو توڑا گیا ہے دم تم میں نہیں ہے نا کیونکہ چور تمہارے دل میں ہیں حقیقت تم جانتے ہو کہ کیا ہے پردہ ڈال لے ہو آنکھ بند کرنے سے رات نہیں ہوتی اندھیرہ ہوتا ہے آگے چلو پارلیمنٹ تھا کیا جب پارلیمنٹ نہیں تھا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب نے کیا تھا اور دوسرے بادشاہوں نے جو کیا تھا جو ہندو بھی تھے مسلمان تھے ان سب کا حساب کتابہ بھی کریں گے کرو یہی تو بولنا ہوں کرو حساب کس نے منع کیا ہے کرو نا ہندووں نے جو مسلمانوں کی مججدیں توڑی مغل مغل کال کے اور برٹش ایمپائر کے بیچ میں موٹا موٹا جو مین مغل پیریٹ تھا بہدر شاہ کو اگر چھوڑ دیں تو پھر آو نہ کرو حساب کون منع کر رہا ہے تم سے کرنے کو کیونکہ تم جانتے ہو کچھ تمہارے پاس حساب کرنے کو نہیں ہے توڑا صرف ہم نے ہے سب کو لمیٹ رہے ہو آگے چلو میں نے جب بابری منجد کا فیصلہ آیا تھا اسی وقت کہہ دیا تھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ آستہ کی بنیاد بر دیا ہے اب سب مسئلے کھلیں گے آہ نریٹیو کیا بولا کہ جب بابری منجد کا فیصلہ آیا تھا تو میں نے بول دیا تھا یہ فیصلہ آستہ کہ اس پر دیا گیا ہے میں چوبیس بار بتا چکا ہوں کل کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا ذرا میں جاہلِ آزم کو اور لشکرِ جاہلہ کے سجیسیوں کو بتا دوں کہ آنروربل سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا اپنے آرڈر میں کس طرح سے غلط نریٹیو سٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے یہ اینکر اور یہ موڈرےٹر بیٹھ کے پوری بات سن لیتے ہیں تو تیسرا دیکھنے والا کیا سمجھے گا آئیے آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ پڑھاتا ہوں کہ آنروربل سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا پھر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آیودیا ورڈکٹ the ASI finding سپریم کورٹ spoke about in its judgment treating the unanimous judgment in the آیودیا title suit to be in a packed courtroom on Saturday CJI رجن گو گوئی there is a clear evidence that Hindu believed that را رام was born at the disputed site کوئی بات نہیں آستہ پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں بابری مجد was not constructed on waked land بابری مجد خالی زمین پر نہیں بنائی گئی تھی there was a structure underlying the disputed structure بابری مجد کے نیچے ایک اور structure تھا the underlying structure was not an islamic structure جو بابری مجد کے نیچے مان of نرمی structure تھا وہ islamic architecture کا نہیں تھا in the judgment the supreme court referred to an archaeological survey of india report to observe that the بابری مجد which stood on the disputed side until its demolition in 1992 was not built on vacant land and that there was evidence of a temple like structure having existed on the land before the mosque was built supreme court نے بولا تھا اس بات کے evidence نہیں مل لے کہ وہاں پر کوئی مندر توڑا گیا یا وہاں پر کوئی رام جنم مومی جیسی کوئی چیز تھی لیکن supreme court نے کہا کہ مجد کے نیچے جو structure تھا وہ مان نے دی گئی یہ ہے حقیقت جس کو لوگ ڈیبیٹس میں اور یہ موڈریٹرز کرنے لگتے ہیں زور سے موقع پر پلٹ کے تھپڑ ایسے جاہلوں کو نہیں مار پاتے جہن وند ماترم خدا حافظ کل ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جید ویورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا رزوان سر کا بات کر رہے تھے پھر سے ماتھورہ کی اور نیلسز کر رہے تھے جو معاملہ چل رہا ہے جو ریسر اور اس پہ انہوں نے کافی ساری جو باتیں کی اور جو ڈیٹیل نیلسز کرتے ہیں بہت ہی زبدست کرتے ہیں اور ہر ایک چیز کو اس طرح سے سمجھنے میں بڑی ہی آسانی اور مدد ملتی ہے دیکھئے عام فہم میں بھی اگر لوگ چاہیں سمجھ تاثب کی اینہ کتار کرتا ہے تاثب کی اینہ کتار بہت ضروری ہے دیکھئے مسلمان ہیں میں بہت سارے کومیٹس ہمیں بھی آنے شروع ہو گئے پہلے نہیں آیا کرتے تھے کہ تم لوگ ہندو ہو گئے تم لوگ نے یہ کر لیا ہے دیکھئے مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ ایسی چیز دیکھے ہی نا جو کسی دوسرے مذہب کے مطلق ہو ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں بات ہی دوری ہے اور یہ ہی وہ پہلی سیڑھی ہے جس سے ہم محبت کے دریجے کھول سکتے ہیں دوسرے کی طرف ہر کسی کا اپنا پوائیٹ آف ہوتا ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن ہمارا جو کام ہم کرتے رہیں گے ہم اپنی زبان سے چیزیں کرتے رہیں گے جس کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھ اور ہماری طرف کوئی اگر نفرت سے دیکھ رہے تو وہ نفرت کو ہم اپنی زبان سے ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس میں ہم بہت حد تک کامیابی ہیں اور میں اس کو اپنی کامیابی ہی مانداؤ اور رہی بات دیکھئیے جس مولا اور زیب رحمت اللہ ان سے جا جھگڑ کر لیجیے تو یہ دیکھئیے تاریخ میں ایک ایسا بندہ جس کو رحمت اللہ کہا چلیں اپنی مرضی ہے اللہ کی رحمت ہو جی سب پر ہونی چاہیے لیکن یہ بات یہی ہے کہ اگر ہے تو پھر دار کیوں ہے سروے ہونے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں جانا نہ پڑے یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں لیکن پھر بھی مسجد کے خلاف کوئی بات کر دے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہماری مسلمانیت یہ گوارہ نہیں کر دی لیکن ہم اس چیز پر بھی راضی ہیں ہاں اگر اورنگ زیب نے کر دیا تھا تو اس وقت اس کا جواب دے وہ ہی ہے اب جو ہو چکا ہے اس کو ایسے ہی رہنے تو بھائی میرے ایسے نہیں ہوتا دنیا ہمارے ہی حساب سے چلے ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ جو چیزیں ہیں جو تاریخ میں ہیں یہ جو تاریخ پلٹی پلٹی جا رہی ہے یہ ہمیں سہنا بھی چاہیے اور ہمیں اس کو قبول بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا اس ٹائم کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا دوسرے لوگوں کی دل ازاریاں کی تھی دوسرے لوگوں کے مندروں کو گرا کر اگر ان پہ مسجدیں بنائی گئی تھی تو آج تمہیں دیکھئے کتنی خوبصورت بات ہے کہ امام کعبہ آ رہے ہیں ایوڈیہ کی اس مسجد میں خاص کوئی پتھر لگانے کے رہی پوری ٹٹیل مجھے نہیں ملوں امام کعبہ ہمارے جو دین کے سب سے بڑے جو امام ہیں جو مکہ میں ہوتے ہیں امام کعبہ وہ آ رہے ہیں کہاں اسی مسجد جو رام مندر کی جگہ بنائی ہے اور پھر کہاں آ رہے ہیں انڈیا میں تو یہ شاید پاکستانیوں کو قابلے قبول نہ ہو شاید کسی اور کو قابلے قبول نہ ہو شاید اس پہ بھی کٹر گٹر چھاب مولوی فتوہ لگا دی امام کعبہ بھر بھی کہ وہ بھی ہو گیا جی کہ کسی اور مذہب میں داخل ہو یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ ہر ایک چیز کو ایک سائیڈ پہ رہ دیں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ انسانیت نہ سکھاتا ہو انسانیت کا درس نہ دیتا ہو یا انسانیت کا بھلا جو نام ہو یہ درس نہ دیکھ انسانیت کا بھلا کرو ہر مذہب ہی کہتا ہے بھائی سب سے پہلے اپنے مذہب کو دیکھو سب سے پہلے انسانیت کو دیکھو کوئی بھی انسان مشکل میں ہے مشکل گھڑی میں ہے اس کی help کرو اس کی مدد کرو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو اتنا حوصلہ دو کہ اس کو بھوئی تھوڑا سا کام ہو جائے تو کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو آپ کو درس نہ دیتا ہو بھلا دیتا ہو جب آپ کوئی بھی مذہب اپنا اپنے مذہب کے مطابق آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی بھائی دوسروں کی بھلائی دوسروں کی بھلائی کسی بھی مذہب کو بھی دیکھ رہو تو جب آپ اس چیز کو لے کے چلو گئے کسی بھی مذہب دوسرے مذہب کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم مذہب کو اور کوئی بھی چیز نہیں ہے جتنے بھی حکمران آئے جتنے بھی بادشاہ اپنے مائن پوائنٹ آگ ویو سے اپنے مائن کے مطابق اپنے مذہب کو یا اپنے ریاست کو جو ہے مندر توڑے گردووارے توڑے یا مسجد شہید کی جو بھی کیا انہوں نے اپنے مرضی کے مطابق کیا جیسے پہلے مسجد بنا تو کسی کو مسئلہ مسائلہ میرے خیال سے ہونا نہیں چاہیے مسجد کو گردوار مندر بنا رہے یہ بھی تو دیکھو نا آئیے بلکل دیکھیں کہ جب اورنگزیب کا دور تھا اگر ہم تریخ پڑھتے ہیں تو اس نے صرف مندر ہی نہیں مسوار کروائے اس نے درگاہوں کے اوپر بھی بہت زیادہ پابندیاں لگائیں دی اور جو صوفیہ کرام تھے ان کو اپنی درگاہیں چھوڑ کر بھی مسلمان ہی تھے تو بھئی اس وقت انہوں انہوں درگاہ بس انہوں اعلان کر دیا بہت شاہ ہوتے تھے اب جو دن آگیا اس نے اعلان کر دیا بس مندر ختم کر دیا جی وہاں میں مسجد بنائے جو مرز ترگاہیں ان کو ختم کر دو یہ یہ پہ جو اینا لہیدہ جو اینا نیا جو سی پھر آگئے آگئے مسجد ہیں جو مندروں کی جگہ پہ بنائی گئی ہیں پتا چلتی ہے پاکستان میں ایسا نظر نہیں آیا لیکن وہاں پہ زیادہ اکثریت جو ہے نا اس طرف دل میں چلے جائیں جو باقی جو جگہ ہیں وہاں پہ ہیں تو تین جگہ مانگ رہے ہیں اگر بھائی چارے کے ساتھ اگر خوش حل کر لیا جائے تو ایسا کوئی بات نہیں ہے لیکن چیز یہ کہ کڑر بنتا چھوڑ بھی ہوں اگر نہیں ہے اگر تو تمہاری بابری مسجد کی جگہ لی را مندر نے تو تمہیں خوبصورت مسجد بابری مسجد سے بھی زیادہ بنا کر اگر تمہیں نہیں لیکن اگر ایسا ہے تو ہمیشہ سے دل بڑے نہیں کیے جو ہمیں اب بڑے کر دکھانے چاہیے جس طرح ہندو بھائی دل بڑا کرتے ہیں جس طرح انہوں نے وویلہ نہیں مچا یا کہ ہمیں بابری مسجد تو جگہ جو رام مندر تو ہم نے لیا لیکن مقدم لڑے ہم نے کوٹ چہریوں کے دھکے کھائے اس پہ اتنے اتجاج ہوئے لیکن پھر بھی آپ مسجد بنا کر دینے ایسا تو کبھی سننے میں نہیں آیا لیکن ہمیں بھی تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے دیکھیں ہم عبادت کرنا چاہیں تو ہم اپنے گھر میں بھی خلوص اور نیل سے عبادت کر سکتے ہیں ہم مسجد میں بھی جاتے ہمارے پاس مسجدوں کی کمی نہیں ہے کمی ہے تو ہمارے اخلاص کی اور اس اخلاص سے عبادت کرنے کی جو آج ہم میں دیکھیں ہمیں حکم بھی یہ دیا گیا ہے دوسروں کی عبادت گاؤں بھی احترام کرو تاکہ تمہاری عبادت گاؤں بھی احترام ہو سکے دوسروں کے مذہب کا احترام کرو تاکہ تمہارے مذہب کو بہتر آم ہو سکے تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں مسابات کو آگے لے کر چلنا چاہئے ہمیں جو مذہبی ہم مانگی ہے اس کو لے کر آگے چلنا چاہئے ہمیں یہ چیز اپنی آپ کسی کو جبردستی نہیں تو سکتے ہاں آپ اپنی بات کر سکتے ہو اگلا مانے یا نہ مانے اختلاف رائے کا ہر کسی کو حق ہے لیکن عزت کرنا دوسروں کی سب پہ لازم ہے اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو ہمیں بھی عزت ملے گی اور اگر ہم کسی سے نفرت کریں گے تو نفرت ہی ملے گی نفرت سے کسی کا بلا نہیں ہوتا محبت بانٹ نے سے سب میں امن و مان قائم ہوتا ہے اس لئے بھائی چارے کا قدم بڑھانا چاہئے مسلمانوں کو بڑھانا چاہئے تو نوشد کو ترقی میں آگے ملک لے جانے کا تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن جب ہم انتہاب پسند اور ہٹ دھرمی پر اڑ جاتے ہیں تو پھر اس سے نقصان اپنا بھی ہوتا ہے اپنے ملق بھی ہوتا ہے آج کی ویڈیو کے لئے اچھا لگے لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملے گے اور ویڈیو من تب تک کے لئے اللہ اللہ